اسلام علیکم کڑا علن خوش آئے ہو مزے میں میری دعا ہیں آپ جہاں پر بھی ہیں خوش رہیں آباد رہیں میں سرفراز علی ہوں دوستو عید کے دنوں میں ہر گھر میں ایک ہی سوچ ہوتی ہے اس عید کو کونسا خاص ڈش بنایا جائے جو نہ صرف سب کو پسند آئے بلکہ یادگار بھی رہے تو میں آج آپ کے ساتھ عید اسپیشل کلے جی دل گردہ کڑائی کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہا ہوں کلے جی کی بلڈ کو کیسے ساب کرنا ہے ان کی سمیل کو کیسے ختم کرنا ہے کلے جی دل گردہ کڑائی میں کون کونسی اجزاء مسالے شامل کیے جاتے ہیں اس کو کیسے پکایا جاتا ہے تاکہ کلے جی نرم لذیذ اور لا جواب بنے جو کھائے بولے واہ کیا کلے جی دل گردہ کڑائی بنائی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کلے جی دل گردہ کڑائی کیسے بنائی جاتی ہے یہ ہاپ کے جی کلے جی دل اور گردہ تینوں مکس میں لیے ہیں ان کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے ون ٹیبل اسپون ادرک اور لہسن دونوں ملا کر کوٹ کر یہ شامل کر لیں گے ادرک لہسن کی پیسٹ شامل کرنے سے اور اس کو اشی طرح مسلنے سے اس کی بلکل سمیل ختم ہو جائے گی تقریباً دو سے تین منٹ ان کو اشی طرح مکس کرنا ہے ابھی اس میں پانی شامل کریں گے اور اس میں ٹو ٹیبل اسپون وینیگر شامل کریں گے اشی طرح ابھی وینیگر کے ساتھ اس کو مکس کر لیں گے وینیگر سے کلے جی دل اور گردوں میں جو بلڈ جمی ہوئی ہوتی ہے وہ بلکل ریمو ہو جائے گی ابھی ان کو آدھے گھنٹے تک کور کر کے رکھیں گے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے ابھی دیکھیں گے آدھے گھنٹے کے بعد پھر اس کو اشی طرح مکس کرنا ہے تاکہ جو بھی بلڈ ہیں ریمو ہو جائے اور سمیل بلکل ان کی ختم ہو جائے ابھی ان کا یہ پانی ریمو کر کے ساتھ پانی سے تین چار مرتبہ ان کو اشی طرح دولیں گے کلے جی دل گردوں کو تقریباً چار سے پانچ مرتبہ پانی سے اشی طرح دولیا ہے ان کا کلر دیکھیں ان سے بلکل بلڈ اور سمیل نکل چکی ہے کلے جی دل اور گردوں کے آپ نے بڑے بڑے پیسز نہیں بنانے ہیں یہ اتنی سائز کے پیسز بنانے ہیں اگر بڑے پیسز بنانے ہیں تو پھر گلنے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا ابھی کلے جی دل اور گردوں کی ہم بہت ہی لذیذ کڑائی بنانے ہیں کلے جی دل گردہ کی کڑائی بنانے کے لیے ایک پین میں ایک چوتھائی کپ آئل لیں گے آئل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے دو عدد پیاز لیے اس کو بلکل بارک سا کٹ لیا ہے ابھی یہ آئل میں کامل کریں گے پیاز کو مکس کریں گے تاکہ پیاز سپریٹ ہو جائے پیاز کو اتنا ہی پھرائی کرنا ہے تاکہ پیاز تھوڑے سے نرم ہو جائے ابھی ون ٹیبل سپون لرسن کی پیسٹ شامل کر لیں گے لرسن کی پیسٹ کے ساتھ چند سیکنڈ پرائی کریں گے ابھی فوراں کلے جی دل اور گردہ یہ شامل کر لیں گے اور ٹوراں نکس کر لیں گے کلے جی دل اور گردہ کو چند سیکنڈ ہی آئل میں سرائی کریں گے زیادہ سرائی نہیں کریں گے اگر زیادہ سرائی کریں گے تو پھر یہ کلے جی آپ کی سخت ہو جائے گے نرم نہیں بنیں گے یہ کلے جی دل گردہ کی کڑائی بہت لذیذ بنتی ہے اور بلکل آسان طریقے سے ہم یہ کڑائی بنایں گے اب اس میں جو ہمیں شروع میں مسالے شامل کرنے ہیں وہ مسالے ابھی شامل کر لیں گے کچھ مسالے اس کے ہینڈ میں شامل ہوں گے اگر یہاں پر وہ مسالے شامل کریں گے تو پھر یہ ہماری کلے جی کا کلر جو بلکل کالا کالا ہو جائے گا ابھی یہاں پر جو مسالے شامل کرنے شروع میں وہ مسالے ابھی شامل کر لیتے ہیں half teaspoon کٹی ہوئی لال میر شامل کریں گے ہارف ٹی سپون ہلدی پونڈر ون ٹی سپون اچاری مسالہ شامل کریں گے یہ اچاری مسالہ اس میں بہت اشیر ٹیسٹ لائے گا ابھی ان مسالوں کے ساتھ تھوڑی سی بھلائی کر لیں گے ابھی ہم نے پانچ ادھر ٹماٹر لیے اس کا چھلکہ بلکل اتار لینا ہے اور بلکل بارک سا کٹ لینا ہے ابھی یہ شامل کریں گے اس میں ٹماٹر کے ساتھ مکس کر لیں گے کلے جی کا اور ٹماٹر کا پانی نکلے گا بہت سارا اس میں یہ تقریباً پک جائے گا ابھی یہاں پر اس کا فلم سلو کر دیں گے اور تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ تک کور کر کے رکھیں گے تاکہ کلے جی دل اور گردے اچھی طرح گل جائے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں کور اٹھائیں گے اور چیک کریں گے اس کا پانی تقریباً خوشک ہو چکا ہے ابھی یہاں پر تھوڑا سا پانی شامل کر لیں گے تاکہ اچھی طرح بنائی ہو چکے جنہوں نے سبسکرائب کیا ہیں ان کا بہت بہت شکریہ جناب آپ سے بھی گزارشیں ہیں سبسکرائب ضرور کیجئے گا کلے جی تقریباً گل چکی ہیں ابھی کلے جی کی بنائی اچھی طرح کرنی ہے جتنی ہم اس کی اچھی بنائی کریں گے کلے جی اتنی ہی لذیذ بنے گی اگر آپ یہ کڑائی اسی طریقے سے بنائیں گے تو آپ اس کا کلر دیکھیں اس کا کلر بھی بلکل بلیک نہیں ہوا اس میں یہ خیال رکھا جاتا ہے تاکہ اس کا کلر بلیک نہ ہو اکثر کر کے کلے جی بناتے ہیں تو پھر وہ بلیک ہو جاتے ہیں ابھی دوست پائل نظر آنا شروع ہو گیا ہے یہ اچھی طرح کلے جی بنی چکی ہیں ابھی یہاں پر یہ آدھا پاو دئی ہیں اس کو اچھی طرح پیٹ لینا ہے یہ دئی شامل کریں گے ابھی دئی کے ساتھ اس کو مکس کر لیں گے ابھی اس کی دئی کے ساتھ تھوڑی سی بنائی کریں گے ابھی جیسے ہی دئی کا پانی خوشک ہوگا تو یہ تھوڑا سا ہرا دھنیا کٹ کر یہ شامل کریں گے دو ادھد ہری مرچ کٹ کر یہ شامل کریں گے دوستو یہ کلے جی دل گردہ کڑائی بہت لذیذ بنتی ہے اور میں نے یہ بلکل آسان طریقے سے ریسیپی بنائی ہے آپ اسی طریقے سے بنائیں گے تو یہ آپ کو بہت پسند آئے گا آپ دیکھ ساتے ہیں یہ کلے جی کی کڑائی کتنی اشی بنی ہے اس کی بنائی دھئی کے ساتھ اشی کرنی ہے اس عید پر اگر آپ کلے جی دل اور گردے کی کڑائی اس طرح بنائیں گے تو یہ آپ اور آپ کے گھر والے آپ کے میمانوں کو بہت پسند آئے گے ابھی دوستو اس میں جو بلکل انڈ میں مسائلے شامل ہوتے ہیں ابھی وہ مسائلے شامل کریں گے اگر یہ مسائلے ہم پہلے شامل کرتے تو کلے جی کا کلر بلکل بلک ہو جاتا کلے جی کی کوئی بھی ریسیپی آپ جب بھی بنائیں تو یہ دو تین مسائلے آپ نے انڈ میں ہی شامل کرنے ہیں تو پھر کلے جی کا کلر بلک نہیں ہوگا یہ کلے جی کی کڑائی دیکھیں کتنی اشی کڑائی بنی ہیں ابھی یہ دھئی کا پانی بھی بلکل خوشک ہو گیا ہے ابھی ہم اس میں جو انڈ میں مسائلے شامل کرنے ہوتے ہیں وہ جلدی سے شامل کر لیں گے اور کلے جی کو یہاں پر بلکل سلو کر دیں گے ہاف تی سپون پسا ہوا دنیا ہاف تی سپون پسا ہوا گرم مسائلہ شامل کریں گے اور دوستو یہ جو نمک ہیں یہ بلکل انڈ میں کلے جی میں شامل کیا جاتا ہے اگر ہم یہ شروع میں شامل کرتے ہیں نمک تو کلے جی سکت ہو جاتی ہے یہ ہاف تی سپون نمک اس میں شامل کریں گے اور ان مسائلوں کے ساتھ چند سیکنڈ پرائی کریں گے یہ ون ٹی سپون اینڈ میں کریم بھی شامل کر لیں گے کریم کے ساتھ بس چند سیکنڈ اس کو مکس کر دیں گے دوستو یہ ہماری کلے جی دل اور گردوں کی کڑائی بلکل تیاب ہو چکی ہے آپ اس کا کلر دیکھیں یہ کتنا ہے اس کا کلر گولڈن گولڈن آیا ہے یہ بلکل بھی بلک نہیں ہے اگر آپ یہ کڑائی اسی طریقے سے بنائے گے تو یہ آپ کی کڑائی بہت لذیذ بنے گی جو کھائے گا آپ بولے گا ہوا کیا کلے جی دل اور گردوں کی کڑائی بنایجے ابھی ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ کو ریسی پی پسند آئی ہوگی تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ